السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ہنبل بنگش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنبل ٹی وی دوستو ایک وقت تھا جب مسلمان سائنس دان پوری دنیا میں اپنی نئی اجادات کی وجہ سے جانے جاتے تھے ابن سینہ، الجزاری، الخوارزمی اور ان جیسے بے شمار سائنس دانوں نے ایسی ایسی چیزیں اجاد کی ہیں جو آج کے دور میں ہم سب استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ان کا موجد کون ہے لیکن پھر آہستہ آہستہ ہم سائنس سے دور ہوتے گئے حقیقت تو یہ بھی ہے کہ جس دور میں مغل بادشاہ شاہ جہان نے اپنی پوری قوم کا خزانہ تاج محل بنانے پر لگا دیا اسی دور میں باقی سب دنیا وہی پیسے تعلیم اور سائنس پر لگا رہی تھی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کافی کی دوستو افریقہ کے ملک ایتھوپیا میں رہنے والا ایک عربی چرواہا جس کا نام خالد تھا ایتھوپیا میں اپنی بکریاں چرا رہا تھا تب اسے احساس ہوا کہ اس کی بکریاں ایک خاص قسم کی بیری کھا کر چاکو چوبند ہو جاتی ہیں اس نے ان بیریز کو عبال کر دنیا کی پہلی کافی تیار کی تھی کافی بینز کو پہلی بار ایتھوپیا سے یمن بجھوایا گیا وہاں صوفی بزرگ ساری رات جا کر عبادت کرتے تھے اور کافی پیا کرتے تھے تاکہ انہیں نین نہ آئے وہاں سے یہ سولہ سو پینتالیس میں اٹلی کے شہر وینس میں پہنچائی گئی برطانیہ میں کافی سولہ سو پچاس میں ایک ترک شخص لے کر گیا تھا اس نے لندن میں برطانیہ کا پہلا کافی ہاؤس کھولا تھا کافی کو پہلے عربی کاوا کہا جاتا تھا پھر یہ ترکش کہوہ بن گئی اور پھر انگلش میں کہوے سے اسے کافی بنا دیا گیا دوستو کیمرہ آج کل زندگی کی ایک اہم ضرورت بن چکا ہے لیکن اگر آپ کیمرے کی تاریخ میں جائیں تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ کیمرے کا کانسیپٹ جس کو پن ہول کیمرہ بھی کہا جاتا ہے اصل میں ایک مشہور مسلم سائنس دان ابن الحشم نے اجاد کیا تھا کیمرے کا لفظ بھی عربی لفظ کمرے سے نکلا ہے جس کا مطلب ایک اندھیرے والا کمرہ ہوتا ہے بعد میں اس پہ مزید کام کر کے کیمرے سے پہلی تصویر اٹھارہ سو سولہ میں لی گئی دوستو اب بات کرتے ہیں شیمپو کی قدیم مصر کے لوگ ویسے تو سابن جیسی چیز کو استعمال کیا کرتے تھے لیکن یہ عرب کے لوگ تھے جنہوں نے پہلی دفعہ ویجیٹیبل آئل کو تھائم آئل اور سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ سے ملا کر شیمپو تیار کیا تھا شیمپو کو برطانیہ میں متعارف کروانے والا شخص بھی مسلمان تھا جس نے سترہ سو انسٹھ میں محمد انڈین ویپر نامی ایک سلون کھولا یہ شخص اس وقت کے بادشاہ جارج اور پھر بادشاہ ویلیم کے بالوں کا بھی خیال رکھتا تھا اب بات کرتے ہیں پیراشوٹ کی اس کی کہانی بھی بے حد دلچسپ ہے رائیڈ پردرز کے ہوائی جہاز بنانے سے بھی تقریباً ایک ہزار سال پہلے ایک مسلم سائنسدان عباس ابن فرمس نے تاریخ میں پہلی بار اڑنے کی کوشش کی تھی سن 852 میں اس نے ایک مسجد کے مینار پر چڑھ کر ایک چوہ نمہ کپڑے کو لکڑی کے ساتھ باندھ کر پرندے کی طرح اڑنے کی کوشش کی لیکن یہ تھوڑا سا اڑنے کے بعد نیچے گر گیا اور کافی زخمی ہو گیا اس کے بعد سن 875 میں جب اس کی اپنی عمر ستر سال تھی تو یہ سل کے کپڑے اور چیل کے پروں سے مل کے ایک مشین تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا اب کی بار اس نے پہاڑ پہ چڑھ کر انہیں کی کوشش کی اور یہ ایک خاص حد تک انہیں میں کامیاب بھی ہو گیا دس منٹ تک ہوا میں رہ کر نیچے اترنے میں بھی کامیاب ہو گیا لیکن اس کی لینڈنگ میں تھوڑا مسئلہ آیا کیونکہ اس نے اپنی مشین کے پیچھے کوئی ٹیل نہیں بنائی تھی اس کو تاریخ کا پہلا پیراشوٹ بھی کہا جاتا ہے عباس ابن فرمز تاریخ کا وہ پہلا شخص تھا جو انہیں میں کامیاب ہوا تھا بغداد انٹرنیشنل ائرپورڈ پر ان کا ایک مجسمہ بھی نصب ہے اور چاند پر بھی ایک جگہ کو ان کے نام سے منسوب کیا گیا ہے دوستو فاؤنٹین پین بھی دراصل مصر کے سلطان نے سن 953 میں اجاد کیا تھا اس وقت لکھنے کے لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت تھی جس سے سلطان کے ہاتھ اور کپڑے ناگندے ہوں اس نے انگ کو ایک جگہ ڈالا اور اس میں پین کی نپ کو ڈبو کر دنیا کا پہلا فاؤنٹین پین اجاد کیا دوستو میڈیکل کی دنیا میں بھی مسلمان کسی طور پر بھی پیچھے نہیں رہے آج کے جدید دور میں بھی سرجری کرنے کے تمام آلات بلکل اسی طور پر بنے ہوئے ہیں جو ڈیزائن مسلم سرجن الزہراوی نے دسویں صدی میں بنائے تھے تقریباً دو سو کے قریب سرجی کر انسٹرومنٹس انہوں نے بنائے تھے اسی طرح تیرہیں صدی میں مسلم سائنسدان ابن النفیس نے جسم میں خون کی روانی کو ڈسکور کیا تھا لیکن اس کا کریڈٹ اس کے تین سو سال بعد آنے والے شخص ویلیم ہاروی کو دیا جاتا ہے جدید دور کی میٹس بھی مسلمان میتھمیٹیشن الخوارزمی نے اجاد کی تھی الجبرہ کا نام تو الخوارزمی کی ایک کتاب کے نام پر ہی رکھا گیا تھا نمبرنگ کی تاریخ ویسے تو انڈیا سے ملتی ہے لیکن جدید دور کی نمبرنگ جو ابھی بھی استعمال ہوتی ہے وہ بھی انہوں نے ہی اجاد کی تھی دوستو بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ موڈرن یونیورسٹی کی بنیاد ایک مسلمان خاتون جس کا نام فاطمہ تھا انہوں نے رکھی تھی نومی صدی میں اس نے اپنے والد کی وفات کے بعد اپنی بہن کے ساتھ مل کر یونیورسٹی کی بنیاد رکھی اور اس کے ساتھ اپنے والد کے نام پر بہت عالی شان مسجد بھی تعمیر کروائی فاطمہ نے اپنی بہن مریم کے ساتھ مل کر اس یونیورسٹی کو بہت پھیلا لیا بارہ سو سال سے قائم یہ یونیورسٹی ابھی بھی موجود ہے اور یہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے دوستو اس ویڈیو کا مقصد ہمارے اس شاندار ماضی پر ایک نظر ڈالنا تھا جو علم اور سائنس سے بھرا پڑا ہے اس لسٹ میں ابھی ایسے بے شمار اجادات شامل ہیں جو ابھی اس ویڈیو میں وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کر پایا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا السلام علیکم سر. بس Pft سپس 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 موسیقی